اسلام علیکم یورون ایر ہلو میرے نام عبدالزمد ہے میں کراچی سے حضرت جی کا مرید پاک کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ حضرت جی کو ایک جزائے خیر دے حضرت جی اس طرح امت کی خدمت کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا امت محمدیہ پر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جیسی حقیقت ہمارے دنگان پیدا فرمائی جس طرح صحابہ اکرام اپنی مشکلات کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے جس طرح ان محمد ہوتے ہیں کہا جاتا ہے انبیاء کے وارے سے تو ہم حضرت جی کو دیکھتے ہیں اپنی ساری مشکلات کے لیے اللہ تعالیٰ حضرت جی کی زندگی میں ہر چیز میں خیر و برکت والا معاملہ کرنا ہے میں صرف دو سوال تھے چھوٹے اٹھے تھے ایک سوال تو یہ تھا کہ اگر ہم نفذ نماز میں رہ گزر پڑھتے ہیں کہ کیا ان کی قضاء کر سکتے ہیں لیسے پر ایشرا کے چارج کو چھوٹ گئی ہے تو اس کیم قضاء کر سکتے ہیں دوسرا یہ کہ جیسے کبھی کبھی ہوتا ہے کہ فضل کی ازان پر ہماری آنکھ کلتی ہے اور ازان اور نواز کے درمیان تقیباً 45 دنٹ کا مقفہ ہوتا ہے اس درمیان میں ہم تحجد کے نفذ یا عزتہ رضا کو رہتے ہیں ہم وہ پڑھ سکتے ہیں جگہ کلدہ دعاو کی دعاو کی دعاو ماشاءاللہ سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ عبدالس حمد صاحب آپ پاکستان سے کال کرتے ہیں اور ہمارے وطنی عزیز پاکستان سے کال آتی تو ہمیں دوری مسارت ہوتی ہے زیادہ ہم نے وہیں سے یہ علم کے موطی اپنے بزرگوں کی جوتیوں کے صدقے لیے ہیں اور یہاں امریکہ جیسے دنیا میں آکے بانٹ رہے ہیں اور آپ لوگ جی اپنے گھر کے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو ہمیں دوری خوش ہی ہوتی ہے اللہ اس کو حمالی صدقہ جاریہ بنایا اور باقی آپ نے جو ایک سوال کیا ہے کہ نفل کی حوالے سے آپ نے سوال کیا ہے تو اس میں یہ ہے کہ اس کی قضا نہیں ہوتی کیونکہ نفل کی ظاہر کضا نہیں ہے آپ نے اگر جو تحجد کی نماز آپ کی فوت ہو گئی یا اشراق کی نماز آپ کی فوت ہو گئی اب آپ اس کی قضا کریں نہیں قضا اس کی نہیں ہوگی ہاں اگر آپ اس کے بدلے میں نفل دوبارہ پڑیں گے وہ بھی بطور نفلين کے قبول ہوں گے اس کی قضاء نہیں کہلائے گی ہاں گوئے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اگر اشراق چھوڑ دوں تو دو نفل میں بعد میں کسی بھی پڑھا کروں گا تو بطور سزا کے اپنے اوپر آپ نے گوئے کہ یہ چیز لازم کر لی ہے تاکہ اشراق کے اندر کو تائی نہ ہو تو اس طریقے سے اس نیت سے تو آپ یہ اس بات کو جو ہے ادا کر سکتے ہیں کہ آپ اس کے بدلے میں دو رکعت نفل پڑھ لیں لیکن یہ کہ نوافل کی قضاء نہیں ہوتی ہاں نوافل شروع کر دی ہوں بیچ میں نوافل توڑ دی ہیں آپ نے اس کو پورا نہیں کیا تاں ان کو پھر قضاء کرنا پڑتا ہے اس لئے کہ لازم نفل بھی شروع کہ نفل جب شروع کر دیے جائیں تو پھر وہ واجب ہو جاتے ہیں ان کو پھر آپ کو پورا کرنا پڑے گا مجھے ایک رکعت میں پڑھتے پڑھتے آپ نے توڑ دیے کہ چلو یا بعد میں دیکھوں گا اب یہ دو رکعت کی نفل کی نیت جو کی تھی اب وہ واجب ہو گیا ہے اب آپ کو ادا کرنی کرنی ہے لیکن اگر سیرے سے آپ نے اشراق پڑی نہیں ہے اس کی کوئی قضاء نہیں ہے لیکن ویسے آپ جو اپنی ترتیب میں اپنی طبیعت کے اندر جو ہے وہ پابندی لانے کے طور پر پڑھتے ہیں تو اس میں کوئی مذاقع نہیں بالکل آپ جو وہ پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے انہوں نے پوچھا فجر کی ازان کے بعد ہاں جی اچھا دوسرا سوال آپ نے کہا فجر کی ازان کے بعد جو ہے نماز تک فورٹی فائی منٹ کا وقفہ ہے تو اس میں پڑھ سکتے ہیں نہیں بالکل نہیں جب فجر کا وقت بلکہ شروع کے ازان بھی ضروری نہیں ہے طلوع فجر ہو گئی بلکہ موزی نے پانچ چھ منٹ بعد ازان دیو طلوع فجر کے بعد سے ہی آپ جو ہے تاجد نہیں پڑھ سکتے اور کوئی نفل نہیں پڑھ سکتے یہ میں یہاں تک مسئلہ لکھا ہے کہ آپ نے جو ہے تاجد کی نفل شروع کیے میں اب یہ ایک رکعت آپ نے پڑھی ہے اور دوسری رکعت پڑھتے ہوئے طلوع فجر ہوگی فجر کا وقت داخل ہو گیا تو یہ جو آپ کے تاجد کے نفل یہ سنت بن جائیں گی فجر کی اب آپ کو سنت فجر کی دوبارہ نہیں پڑھنی وہی سنت بن گئی ہے تو گویا ہے کہ اس وقت کے دوران میں بھی تاجد ہو گیا تو وہ تاجد بھی آپ کی سنت بن جائیں گی فجر کی اور آپ کو اب فجر کی سنت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ازان جب ہوگی اس کے بعد تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس کے بعد جی اب آپ جی فجر کی جی سنتیں ادا کریں اور اس کے بعد اپنے ذکرات کارے میں لگے رہے ہیں اور جی اپنا جی فجر کی فرض نماز ادا کریں اللہ یہ کہ آپ کی قضائی نمازیں کو رہتی ہے قضا نماز کو پڑھنا چاہتے ہیں وہ قضا نمازیں اس دوران میں آپ بلکل پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی مذاقع نہیں ہے بہت خوبی بہت شکریہ